موسیقی چلا جاتا ہے جمانے نے یہ کہا دنیا سے بگاڑی تھی تمہیں اپنا بنایا تھا گبر تک یاد رہے گا کسی بے وفا سے دل لگایا تھا قسمت کی تھی بد نصیبی دن برے آنے لگی کبھی کرتے تھے پھولوں سے نفرت اب ٹھوکرے کھانے لگی میں اس کا ماں بھی ہوں لیکن یہ میرے دل کی دھڑکن ہے یہ محبت ہے یہ میری منزل ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیروں میں کھڑا کر دے میری یہ خواست ہے اللہ سے دعا کر دے السلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنزیل احمد آج میں موجود ہوں لاہور کے ایک علاقہ علی ٹاؤن نواب شاہ میں یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں برکت علی عرف پننو ساری زندگی درویشی اور فقیری میں گزار دی ہم ان سے جانیں گے کہ کتنی مشکلات تھیں لیکن ایک اللہ نے ایک ٹیلنٹ بھی دیا ہوا تھا ٹیلنٹ کیا تھا سکیچنگ کا لیکن اگر چاہتے تو اسی سکیچنگ کی بیس پر ایک عیاشی کی زندگی بھی گزار سکتے تھے لیکن پھر بھی درویشی اور فقیری کو ہی کیوں چنہ اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام دونوں کی میں نے تصویر بنائی وہ کہنے لگی بھئی یا ماں کو رکھو والدہ کو یا مجھے رکھو ادھر میں سوچنے لگا نہیں تو اس وقت تین سو روپے آدےیا کرتا تھا نا تو بچوں کو پانچ روپے کا روٹی آٹا پک جاتا تھا سالن پک جاتا تھا بکایا راکھلے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا وہ اپنی مرجی سے چلی گی میں اپنی والدہ نہیں چھوڑ سکا لوگوں کی تصویریں بنا بنا کر رات دن کبھی کالجوں میں کبھی انارکلی کبھی اردو بجار تصویریں بنا کر ڈاکٹروں کو دیئے پانچ آزار روپے آ اور میری ماں کی آنکھیں بن گی ماں کی آنکھیں بنی تو روٹی پانی پکا کر پھلاتی تھی روزہ کھلاتی روزہ رکھو بیٹا نماز پڑھو روزہ رکھو تو وہ نماز روزہ پڑھتا تھا اور ایک دفعہ میں نے خام دیکھ چکا تھا خام میں کیا دیکھا ہے ایک نگری ہے اور ہے اہلی اہلی کر رہے ہیں علم ہی علم پھر ماں کہتی ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں ماں کہا ماں تم نہیں ہے اس نگری میں اور میں ادھر رہتا ہوں ماں کہتی ہے جب یہ دنیا چھوڑ کر میں چلی جاؤں گی نا تو تمہارا ادھر دل لگے گا تو ماں کبروں میں چلی گی میں پھر چلیا گیا کلندر پاک سیون سے ہم پیدل جاتے جیئے سیاہ نورانی میں جیئے سیاہ نورانی میں جب کوئی پیسہ مک جاتا تھا ملنگوں کا تو تصویریں بنا بنا کر روٹی پانی میں خود پکا کر کھولاتا تھا میرا دل لگا رہتا تھا ماں کے جانے کا غم تھا یا بیوی کے جانے کا غم جس نے آپ کو اس حالت میں پہنچا دیا نہ ماں کے جانے سے نہ بیوی کے جانے سے جمانے سے بس جمانے نے کیا تکلیفیں پہنچائیں آپ کو جمانے نے یہ کہا دنیا سے بگاڑی تھی تمہیں اپنا بنایا تھا گبر تک یاد رہے گا کسی بے بفا سے دل لگایا تھا نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے ترسلیم دل کو ہوتی ہے اللہ کر مولا کو یاد کرنے سے کسمت کی تھی پت نصیبی دن برے آنے لگے کبھی کرتے تھے پھولوں سے نفرت اب ٹھوکرے کھانے لگے نہ جانے کیا ہو گیا کیا نہیں بہن مر گی ہے بہن کا بچہ میری گود میں ہے دو مہینے کا تھا اب وہ دس بارہ سال کا ہو گیا آپ کتنے بہن بھائی تھے ہم دس دس بہن بھائی تھے چار بھائی چھے بہنیں تو اب باقی سب کہاں ہیں پانچ بہنیں مر چکی ہے پانچ بہنیں مر چکی ہے بھائی کدھر ہے اور پانچ بھنو ہی مر کی ان کی بچوں کی نسل ہے بھائی کچھ آزم گارڈن میں کچھ جوڑے پل میں تو وہ ملنے نہیں آتے آپ سے جوڑے پل میں اولاد ہے میری کچھ بھائی بہن ادھر ہیں آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گی کتنے سال ہو گئے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گی سنتی سال ملنے جاتے ہیں ان سے سنتی سال سے ایک مولا علی کی کچیری آتی ہے ادھر میں نے سبر لیا تھا میں اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے یہ سا بناؤ مجھے عورت کی لگن نہ رہے محبت کی پیار کی رہے کیوں سے ہر عورت کو ماں بہن سمجھے میں دنیا سے بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں میں نے تنی چھوڑا پھر مجھے اللہ نے ایسا بنایا عورت کی لگن نہیں ہے دوبارہ شادی کی خواہش بھی نہیں کی نہ پتہ ہی نہیں چلا میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہا تصویریں بناتا رہا اور نورانی میں جو کافلے چلتے تھے ان کو میں اپنے ہاتھ سے روٹی پانی پکا کر کھلایا کرتا تھا اور میرا دل تصویر ہویا کرتا تھا اللہ کا سکر اب اللہ کو پیاری ہو کی بہن بیر پانی اب مجھے یہ بتائیں کہ بیوی جب گئی ہے اس شادی کو کتنا عرصہ آپ نے اس کے ساتھ گزارا شادی کا کتنا عرصہ آپ اس کے ساتھ رہے تقریبا میری ستر سال یہ تو آپ کی عمر اب ستر سال ہے جب آپ نے شادی کی تو کتنے سال تک وہ آپ کے ساتھ ہی رہی مطبلہ یہ جو بیوی چھوڑ کر گئی تھے اس وقت تو وہ پیتی سال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں جو رہی ہے نا میرے ساتھ پچیس سال کر لے پچیس سال کر لے تو اس دوران اولاد وغیرہ آپ کی کوئی بچے ہیں آپ کے بچے ہیں ہاں ہاں کتنے بچے ہیں آپ چار بیٹے ایک بیٹی وہ کہاں رہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھار ہو چکے ہیں تو ملنے نہیں آتے آپ سے وہ نہیں آتے میں ملنے کے لیے جاتا ہوں کتنے بچے کی عمر کیا اس وقت بڑے بیٹے کی عمر کیا بڑا بیٹا تھا نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اس کے جو بیٹے ہیں نا وہ تمہارے جتنے جتنے حساب لگا تو وہ آپ کو کچھ کما کے نہیں دیتے ہیں یا کہتے نہیں ہیں وہ مجھے بہت کچھ کہتے ہیں رکھنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں لیکن مجھے میرے پاس ٹیم نہیں ہے بس یہی زندگی اچھی لگتی ہے ہاں میری یہی زندگی اچھی ہے کچھ زندگی گزرگی ہے زیادہ گزر چکی ہے اور تھوڑی سی رہ چکی ہے میں اپنے جتیم بچوں کو پال رہا ہوں بہن کی بہن کے بچوں کو ناظرین یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی پانچ بہنیں تھیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اس کے ساتھ جو پانچ بہن ہوئی تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکی ہیں جو بہن کے بچے تھے یہ ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو سنبھالتے بھی ہیں ان کی رہنے کا جو بندوبست ہے اور کھانا رہائش ہر چیز کو یہ اپنے صرف اس سکیچنگ کے ٹائلنٹ سے پورا کرتے ہیں بہن کے کتنے بچے ہیں پانچ بہنوں کے بچے سب آپ نے رکھے ہوئے ہیں میرے پاس نہیں وہ اپنے اپنے بڑے جوان ہو چکے اپنے اپنے بچے گھر سمال رہے ہیں میرے پاس ایک بچہ ہے اچھا آپ کے پاس صرف پانچ بہنوں کا جو ایک ہی بچہ وہ ہی آپ کے پاس رہتا ہے باقی بچے سب بڑے ہوگے سب اپنے اپنے گھروں میں جی ہاں جو بیٹے تھے ہیں نا میرے ان کے بیٹوں کی سیادی ہو چکی ہے ان کے پاس بھی ایک بچہ ہے ناظرین ابھی یہاں پر وہ بچہ موجود بھی تھا اگر آپ اس کو بلا سکے تو بچہ ادھر ہوگا ہے اس کو بلائیے گا پلیس میں اس کا مامو بھی اس کو میں نے گود میں لوری دی دو مہنے ادھر آو کیا ہوگیا دو مہنے کی لوری دی میرے پانچ بھی ناظرین یہ وہ بچہ ہے میں اس کا مامو بھی مامو بھی ہوں لیکن یہ میرے دل کی دھڑکن ہے یہ محبت ہے یہ میری منجل ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیروں میں کھڑا کر دے میری یہ گھواس ہے اللہ سے دعا کرتا ناظرین یہ ایک وہ بچہ ہے جو ان کی بہن کا ہے اور اس کی ماں جو کہ قضائل آئی سے وفات پا چکی ہے اس کا باپ وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے یہ بیٹا اس کا نام سمر ہے یہ ان کے مامو بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہی اس کی ماں ہوں اور میں ہی اس کا باپ بھی ہوں دنیا سے پوچھو میں ہی اس کا مامو میں ہی ماں ہوں اللہ کا سکر ہے ایسے تصویریں بنتی رہتی گزارا چلتا رہتا ہے اللہ کا سکر ہے بچہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں میں دو کلاس میں ہوں ابھی ون کلاس میں پوزیشن آئی آپ کی کوئی کونسی پوزیشن آئی آپ کی اے پلس اے پلس آیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا ایک دن بہت اچھے مقام پر پونچائیں گے آپ کامیاب ہوگے یہ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے مامو کی آپ کی ماں کی آپ کی باپ کی جو دعائیں ہیں آپ کے ساتھ آپ ایک دنے کچھے مقام پر ہوں گے اللہ تمہاری جنگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جب آپ کے پاس یہ سکیچنگ کروانے آتے ہیں کیا سب یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کتنے پیسے دے کے جاتے ہیں کسی نے فری میں بھی سکیچ بنوایا آپ سے میرے سے جب مجھے کوئی تھوڑی سی بفا ملتی ہے نے تو میں فری بھی کر سکتا ہوں کیا کروں دنیا میں پیار جکرنا ہوتا ہے کسی کے پاس پیسہ نہ ہو نے تو میں بنا سکتا ہوں وہ پھر چاہ پانی پوچھ لیتا ہے تصویر بنا دیتا ہے روٹی پانی چلتا رہتا ہے بس یہ کوئی جریہ بنے نے کوئی اچھا کوئی اچھا جریہ بنے میں اپنے جتیموں کو سمال لوں بے تک میرا تو باہر جانے کا بھی دل کرتا دوبائی میں پورٹریٹ بنانے کے لیے انہی کی خاطر ان کے خاطر بے میرے پاس پھن اللہ کا دیا ہوا نے تھوڑا سی کہیں چلالوں لیکن میرات اتنا ہی ٹیم ہوتا ہے ایک دو تصویر بناوں اور روٹی کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہوں کچھ فیس کر لیتا ہے کچھ پڑھائی کے لیے گھر میں صرف آپ اور یہی رہتے ہیں نہیں اس کے ہیں کھانڈان ہے کجل عباس اس کا ہے کجل عباس وہ بھی خیال کرتے ہیں یعنی کہ اس کے جو آگے سے باپ کے رشتہ دار ہاں اسی کے باپ کے رشتہ دار وہ سب ہی ادھر ہی ہیں تو کھانا وغیرہ وہ بنا کے دیتے ہیں آپ کو یا خود کرتے ہیں اپنا بناتے ہیں بناتے ہیں کھواتے ہیں پکتا ہے کچھ نہیں بھی ہوتا ہے تو میں پھر بزار سے لے آتا تصویروں کا پیسہ جمع کیا ہوتا بھئی میرا بچہ کسی ٹیم بھی کھا سکتا ہے لے سکتا ہے اس لیے میں گھومتا رہتا پھرتا رہتا ہے پیدل آپ بے فکر رہے ہیں یہ ایک دن آپ کا نام ضرور روشن کرے گا اور آپ اس پر فخر محسوس کریں گے ناظرین ہمارے پاس ان کے کچھ سکیچیز بھی موجود ہیں جو ہم آپ کو آن کیامرہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ سکیچیز ہیں جو سب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ان کا ٹیلنٹ دیکھیں کتنا ہے اور کیا ٹیلنٹ اور آج لوگ اسی ٹیلنٹ کی وجہ سے لاکھوں رویہ کماتے ہیں لیکن یہ صرف ایک سکیچ دو سو تین سو چار سو پان سو جتنا جس کا دل چاہے ان کو دے کر چلا جاتا ہے یہ دکھائیں ہمیں یہ ہی اوپر والا سکیچ دکھائیں جی چلیں یہ رکھ لیں آپ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے برکت علی اور پننو سے بات کی ان سے ان کی کہانی جانی کہ ماں بھی جب دنیا سے چلی گئی بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی بیوی یہ کہتی تھی کہ تم نے ماں کے پاس نہیں جانا بیوی کو بھی چھوڑ دیا ماں بھی چلی گئی دنیا سے بہنیں بھی چلی گئیں بھائی بھی چلے گئے اولاد بھی کوئی پاس نہیں ہے ایک بھائی پاس ہے ایک بھائی اور ایک بہن ہے اپنے اپنے گھروں میں نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے صرف اس کیچنگ کی بیس پر یہ پیسے کماتے ہیں اپنا اور اپنے اس بیٹے کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اتنے اچھے ٹائلنٹ کے ساتھ صرف درویشی اور فقیری کو ہی اختیار کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو کوئی ان کی ادا پسند آگئی جو صرف فقیری میں ہی رکھا عیاشی میں جاتے تو شاید غرورہ آجاتا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تنزیل احمد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بڑی مہربانی جی آپ کی بڑی مہربانی